آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کرپشن ہمارے ملک میں لوکل لیول پر کس طرح سے ہوتی ہے اچھی خاصی بنی ہوئی سڑک کو توڑ دیا گیا ہے وجہ کیا ہے ہمارا ملک صاف ہو سکتا ہے ایک پیس کے اوپر بھی کوئی نشان نہیں ہے کوئی ٹوٹھوٹ کا شکار نہیں ہے پاکستان مسلم لنگ نون کے انڈر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کوئی کروڑوں کا کام نہیں عربوں کا کام ہے ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے لیکن فنڈ تو ہم نے لگانے تھے دکھانا تھا کہ ہم لگا رہے ہیں اس سڑکچے سے نمی بنانا یہ سڑکچے کی فرق ہے ہسی پیڑ دی خاطر مزوری کر رہے ہیں اگر وہ بھی پیڑ دی خاطر کر رہے ہیں ہسی پیڑ دی خاطر کر رہے ہیں اسلام علیکم جی ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نوان سولہری ناظرین ہمارے ملک کے اندر کرپشن ہوتی ہے اور اس کرپشن سے پاک کرنا ہمارے ملک کو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا عظم بھی ہے کرپشن ہو رہی ہے لیکن کرپشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کرپشن ہمارے ملک میں لوکل لیول پر کس طرح سے ہوتی ہے ایک چھوٹی سی مثال جس کے اندر ہمارے ایم پی اے ہمارے ایم این اے ہمارے سیاسی پارٹیاں وہی سیاسی پارٹیاں جن کا یہ بھیانی ہے جن کا عظم ہے کہ ہم اس ملک کو کرپشن فری کریں گے وہ خود شامل ہوتی ہیں ہمارے ادارے شامل ہوتے ہیں تب جا کے لوکل لیول سے کرپشن شروع ہونے والی عالی افسران تک پہنچتی ہے ہوتا کیا ہے ایک مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ میں اس وقت لاہور کی ایک مین بڑی مشہور شارعہ پر موجود ہوں جو کہ ٹورز شوکت خانم جا رہی ہے یہاں سے بلکل ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر شوکت خانم ہسپیٹل موجود ہے اور یہ سڑک سیدھا واپڈا ٹاؤن سے گزرتی ہوئی کولیز روڈ کو جا کے ٹچ کرتی ہے جہور ٹاؤن کا یہ ایری ہے یہ تقریباً کوئی ایک سال پہلے یہ سڑک بنی ہے یہاں پہ پیچورک ہوا تھا اوپر فنشنگ ہوئی تھی تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے یہ سڑک مکمل ہوئی تھی آج ایک سے ڈیڑھ سال کے وقفے کے بعد جب الیکشن سر پر آگئے ووٹ مانگنے کی باری آئی فنڈ لگانے کی جگہ نہ ملی ہمارا ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے لیکن فنڈ تو ہم نے لگانے تھے عوام کو ہم نے دکھانا تھا کہ ہم لگا رہے ہیں ہم نے اپنی پروپرٹیوں کے ریٹ بڑھانے تھے جو اس مین سڑک پر ہم نے لی ہوئی تھی ہم نے عظم یہ کیا کہ ہم یہ سڑک دوبارہ بنائیں گے میں اپنے کیمروینز ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ساتھ آئے یہ وہ سڑک ہے جو کہ ماشاءاللہ سے جناب ہمارے جو ایم پی ای صاحب ہیں میند صاحب ہیں جو اس حلقے کے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں الڈی اے کی مدد سے یہ وہ سڑک دوبارہ اکھار دی گئی ہے اور دوبارہ سے بنانا شروع کر دی ہے میں ڈیلی اس سڑک سے گزرتا ہوں بزاتے خود عوام یہاں سے گزر رہی ہے جو سڑک پچھلے سال بنی ہے نہ کوئی اس سڑک پر کھڑایا ہے نہ ہی اس سڑک پر کوئی ٹوٹ پوٹ کا یہ شکارتی سڑک لیکن بنی ہوئی اچھی بلی سڑک کو دوبارہ توڑ کر پھر سے بنایا جا رہا ہے ہمارے اس ملک کو صاف اور پاک کرنے کے لیے کرپشن فری بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس سڑک کو بنانے کا مقصد کچھ اور ہو لیکن کرپشن نہ ہو جو میں دکھانے جا رہا ہوں لیکن آپ کو اگر کوئی مقصد نظر آئے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا بہرحال جو سڑک پر مزدور کام کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کس کی انڈر کام کر رہے ہیں ان کو دہاری کون دیتے ہیں کون سا ادارہ اس میں انوالو ہے ایک انفومیشن میں مزید یہاں پر شیئر کرتا جلوں تو یہ ہلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک سیفلم لوگ خوکر صاحب کے انڈر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ناہ تو اب حکومت سے کوئی لنک رہا گیا ہے اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں صبحی اسمبلیاں قومی اسمبلی میں وہ ہے نہیں یقیناً حکومت سے لے کے نیچے ایم پی ایم اینے تک تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے انڈر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کوئی کرونوں کا کام نہیں عربوں کا کام ہے یہ سڑک جو لوگ اس سڑک سے واقف ہیں یہ کافی لمبی سڑک ہے تقریباً کوئی پندرہ بیس کلومیٹر سے زائد یہ فاصلہ ہے شوکت خانم تک تمام سڑک دوبارہ سے بنائی جا رہی ہے میں آپ کو کیمروین سے کہوں گا آگے آگے دکھائیں کہ کسی ایک پیس کے اوپر بھی کوئی نشان نہیں ہے کوئی ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہے پلین پیسیز ہیں اگر یہ دیکھیں یہ بالکل صاف پیس ہے یہ پیس صاف ہے تمام پیسیز صاف ہیں صرف وہ نشان ہے جہاں سے اب توڑ دی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر نہ ان پیسیز پر کوئی کھڑا ہے نہ یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے انہیں بزاتے خود زبردستی توڑا جا رہا ہے دین یہ سڑک ٹوٹ رہی ہے اچھی خاصی بنی ہوئی سڑک کو توڑ دیا گیا ہے وجہ کیا ہے ہمارا ملک صاف ہو سکے کس طرح کا صاف ہو سکے آپ بہتر سمجھتے ہیں میں آپ کو وہ سڑک بھی دکھاتا ہوں میرے جو دوسری جانب والی لین ہے میرا کیمروین آپ کو دکھائے جس پر یہ ٹریفک چل رہی ہے یہ وہ سڑک ہے جو انہوں نے دوبارہ آج سے ایک ماہ پہلے توڑ کر دوبارہ بنا دی ہے اس سڑک میں اور اس سڑک میں کیا فرق ہے مجھے تو نظر نہیں آرہا آپ کو نظر آئے تو اگین کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ بہرحال چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن کے انڈر کام کر رہے ہیں اور ان کو کون کنٹرول کر رہے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی بابا جی کیا حال ہے ٹھیک 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 اپنا نام کی ہے مزہر جی مزہر صاحب کنی دیر تو کام کر رہے ہو اس سڑک میں 15 سال ہو گیا اچھا 10-15 سال کس ادارے نال کس ادارے نال یہاں دوسرا الڈی اے نال یہاں اچھا یعنی تو اسی الڈی اے نال کام کر رہے ہیں صحیح تک کام کی ہے سڑکان دا لیول وغیرہ کرنا لیول وغیرہ کرنا چھڑک سہی کرنی جتے ٹھوٹی بھجی ہویا تو صحیح کرنی ہے جیتے خراب ہے وہ تو پوٹ کے چھڑک نوے دوبارے تیار کرنی اچھا ایک کام جڑا ہو رہی ہے ایک کتھو لیا کے کتھو تھا کو رہی ہے یہ جناب بلیا امیر چوک تو راکھ کے ٹھوکر تھا امیر چوک تو ٹھوکر تقریباً کوئی میرے خیال کوئی وی کلومیٹر بن جان دا کس ادارے دے انڈر ہے الڈی اے کروا رہے ہیں یعنی یہ الڈی اے اپنے یہ سپر وی انچہ سارا کام کرو ہے مزر صاحب ایک گالے پوچھنی ہے کی زاتی طورتے دنکی لگتا ہے کہ سڑک جیڑی پہلے بنی آگے وہ سڑک جیڑی پہلے بنی آگے وہ سڑک جیڑے نوی بنانا سڑک جیڑے کی فرق ہے ہسی پیڑ دی خطر مزوری کار رہے ہیں ٹھیک ہے اگے وہ بھی پیڑ دی خطر کار رہے ہیں ہسی پیڑ دی خطر کار رہے ہیں بابا جی نے انڈ کرتا ہے نہ کوئی گنجائش ہے کہ مزید سوال کریں نہ کوئی گنجائش بابا جی نے چھوڑے گی ان کے ایکسپیرینس تھا جو انہوں نے بتایا ہے اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک میں ہو گیا رہا ہے ہمارے ملک کی صفائی کر کون رہا ہے اور کس طرح سے کی جا رہی ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا میرا کام تھا حقیقت آپ تک پہنچانا پاکستان زندہ بار